ہم قوم کے ہندو ہیں پھر بھی مولا سے محبت کرتے ہیں مجلس میں جلوسوں میں جا کر شبیر کا ماتم کرتے ہیں کہ امام حسین کسی ایک بیقتی کے لیے کسی ایک دھرمے کے لیے نہیں ہے انہوں نے جو بھی قربانی دیئے انسانیت کو بچانے کے لیے دیا تو سب سے اپنے قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ امام حسین کے بتائے ہوئے ستے کے راستے پر چلے اسی سے ہماری سب بھلائی ہے انجمن یادگار حسینی کی استحفنہ کے بہتر سال مکمل ہونے اور وشیش طور پر کربلا کے بہتر شہیدوں کی یاد میں گزشتہ سب پاک سرکس کے اڈی بگان علاقے میں یادگار حسین کے نام سے ایک دیوسے شبیداری پرگرام کا آئیوجن کیا گیا جس میں پشمنگال کے علاوہ یوپی کے کئی معروف شیعہ علماء شریک ہوئے جن میں وشیش روپ سے فروخ آباد کے مولانا صداقت حسین نقوی اتر پردیش گازی پور سے راجو پانڈے امام جمعہ بسراوی مسجد کلکاتہ مولانا مہدی حسن میرٹھی اور اس پرگرام کے آئیوجنگ زفر علی کے نام شامل ہیں سب نے اس موقع پر ایک سر میں کہا کہ پیغام حسین کو فیلانہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ امام حسین نے جو کربلا میں قربانی دی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے دی تھی یہی وجہ ہے کہ ہر قوم ہر ذاتی کے لوگ امام حسین کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انجمنہ یادگار حسینی کو باہتر سال گزر گئے پیغام امام حسین علیہ السلام کو نشر کرتے ہوئے پیغام امام حسین کیا ہے پیغام امام حسین پیغام انسانیت ہے پیغام دردمندی ہے پیغام امن ہے پیغام شانتی ہے پوری کائنات کے لوگوں کو اگر اس دنیا کے اندر واقعاً چین اور سکون والی زندگی جینا ہے تو امام حسین علیہ السلام کو فولو کرنا پڑے گا کہ امام حسین چراغِ ہدایت ہے چراغِ انسانیت ہے کشتیِ نجات ہے آج پوری کائنات اس بھاگ دور میں لگی ہوئی ہے کہ مجھے نجات مل جائے نجات کہیں اور نہیں ہے صرف امام حسین علیہ السلام کے پاس نجات دی امام مسلمانوں کو صرف اس بات کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یہ جس غم کو ہم منا رہے ہیں یہ نبی کے نواسے کا غم ہے اور پوری کائنات کے سارے مسلمان نبی کو مانتے ہیں لہٰذا ان کا فرض بنتا ہے کہ نبی کے نواسے کو بھی مانیں اگر نبی کو مان رہے ہیں نبی کا نواسہ نہیں ماننے ہیں تو نبی نے کہا ہے کیا کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یعنی جہاں نبی ہیں وہی حسین ہیں جہاں حسین ہیں وہی نبی ہیں لہذا ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے اگر کوئی اتحاد کا مرکز ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام پیغام یہ ہے کہ امام حسین کا انسانیت کے لیے پیغام ہے اگر آپ اتحاس کو دیکھیں تو امام حسین کے ساتھ بہتر تھے اور وہاں لاکھوں مسلمان تھے تو جو آج بھی یزید کو فالو کرتے ہیں وہ امام حسین کو نہیں مان سکتے ہیں اس لیے کہ امام حسین کا انسانیت کے لیے پیغام ہے اور پیغام یہ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھونکا نہ رہے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی پیاسا نہ رہے اور ہماری نگاہوں کے سامنے کسی پہ کوئی اتیاچار نہ ہو اور ہمیں فقر اس لیے ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ پوری دنیا حسین کو چاہتی ہے لیکن حسین ملک ہندوستان کو چاہتے تھے اور جب تک امام حسین کا غم اس ملک میں منایا جائے گا کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے اور جب تک حسین کے در سے مسلمان دور رہے گا آتنگواد میں بھی شامل رہے گا آتنگواد کا دھبا اس کے دامن پر رہے گا حسین کو ماننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نہ آتنگوادیوں کو فالو کیا جاتا ہے نہ آتنگوادیوں کو مانت کیا جاتا ہے ہم مظلوموں کے ساتھ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ہم مذہب نہیں دیکھتے بلکہ کسی پہ بھی اتیاچار ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے ہر ظالم کے خلاف ہم کل بھی تھے آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے یعنی وہی ہے کہ جو اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے برائیوں سے بچا کے اچھائیوں کی طرف لے جائے اور وہ یہ دیکھے کہ میں ایک شہری بھی ہوں شہر والوں کا بھی حق ہے ملک کا بھی حق ہے یعنی لفظ بدل کے کہا جائے کہ جو اپنے دیش سے حقیقی پیار کرتا ہے وہ امام حسین سے پیار کرتا ہے بس برائیوں کو چھوڑتا چلا جائے اچھائیوں کو اپناتا چلا جائے اور امام حسین کو ماننے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے انسانیت کی ضرورت ہے منج سے میں یہی سندیز دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین کسی ایک بیقتی کے لیے کسی ایک دھرمے کے لیے نہیں ہے انہوں نے جو بھی قربانی دیئے انسانیت کو بچانے کے لیے دیا تو سب سے میں زیادہ تو آپ لوگ تو ہیے ہیں میں اپنے قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ امام حسین کے بتائے ہوئے ستے کے راستے پر چلے اسی سے ہماری سب بھلائی ہے امام حسین کو ہم بھی جیسے اپنے مریادہ پرسطم رام کو مانتے ہیں بھگوان سرکشن کو مانتے ہیں ویسے ہی میں اپنے امام حسین کو مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بی بی ہیں تائیتیس کوٹ دیوتا آتے ہیں تائیتیس کوٹ دیوتا میں ان کا نام کسی کو نہ معلوم ہو اس میں وہ بھی ہوا سکتے ہیں اس لئے ہم جو امام حسین کو اپنے رام اور کرسط سے تلنا کرتے ہیں 1949 میں بنی تھی ان کا آج آج بہتر سار کمیٹ ہوئے اس لئے ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں کوویٹ کو مانتے ہوئے کوویٹ کا یہ ہے اس لئے ہم لوگ بہت سارے لوگ کو نہیں بھلا ہیں ہم لوگ کوویٹ کو مانتے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں اور بہتر سعیدہ قربانی کے لئے سوائے بہتر سعیدہ کربلا ان کے یاد کے لئے آج ہم لوگ بہتر سال منا رہے ہیں انسانیت کے لئے جیتے ہیں انسانیت کے لئے دیتے ہیں آج یہ پروگرام ہمیں اس لئے کرے کہ امام حسائن کسی اپنے اپنے اس کے لئے نہیں ہے ہر قوم پکارتی ہے ہمارے حسائن انسانیت کو پروگرام دیتے ہیں کہ انسانیت رہے انسان زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد